نعیم کوہستانی پوچھتے ہیں مماتیوں کے مدرسے میں تدریس کرنا کیسا ہے جبکہ وہاں کے مماتی اپنا موقف کھل کر بیان بھی نہیں کرتے بیٹا نعیم کوہستانی صاحب ایک بات ذہن میں رکھنا جو اپنا عقیدہ کھل کے بیان نہیں کرتے ہیں وہی یہ تو منافق ہوئے عقیدہ چھپانے والی چیز نہیں ہوتی دکھانے والی ہوتی ہے یہ جو چھپایا جا رہا ہے اس میں کوئی دال میں کالا کالا ہے یا پوری دال کالی ہے اس حمل کو چھپایا جاتا ہے جو ڈرامے بازی پر مشتمل ہوتا ہے اور اس حمل کے چھپانے کے کوئی بات نہیں ہوتی جو نکاح کے نتیجے میں ہوتا ہے یہ ان کا کیسا نظریہ جو چھپایا جا رہا ہے یہ تو میرے خیال میں کھلے دشمن سے چھپے دشمن اس سے زیادہ بر ہے آپ ان کے مدرسے پڑھانے پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ میں آپ کی سوچ پہ احران ہوں احل حق کے مدرسے میں آؤ وہ عقیدہ بھی نہیں جو پاتا چھپاتا ہے یعنی جہاں سے اسے مولت ملے گی وہ چوٹ مارے گا وہ ڈنگ مارے گا آپ ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں جی نہیں وہ کھلے ہوں یا وہ چھپے ہوں احل حق کے پاس آؤ ان احل باطل سے بچو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں قبر کے قریب کوئی مسلمان درود پڑھتے اللہ کے رسول سنتے ہوں سے جواب دیتے ہیں اللہ کے حوری امت میں کوئی انکاری نہیں ہے اور جو اس نظریہ کا انکاری ہے وہ احل حق نہیں ہے وہ آل سنت نہیں ہے وہ حنفی نہیں ہے وہ دیوبندی نہیں ہے اس سے بچئے وہ احل حق نہیں ہے جب وہ احل حق نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورتے ہیں ہم آل باطل کے پاس جا کر یہ کام کریں ہمارے لئے احل حق کافی ہے